السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ وعلیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ الحمدللہ وکفا وسلامنا على عبادہ اللذین اصطفا وبعد ناظرین اکرام الحمدللہ ہم سور بقرہ کا آغاز کر چکے ہیں یہ ہماری مشہور معروف تفسیر صدیقی جس کو حضرت العلامہ بحر العلوم عبدالقدیر صدیقی علی رحمت وردوان نے ترطیب دیا ہے اور آپ نے اس کی بہت ہی جامعہ انداز سے ایک مختصر اور شامل تفسیر فرمائی اور جو بہت ہی نایاب موتیوں سے گھری ہوئی ہے جس کا احتمام جس کی ریکارڈنگ کا احتمام باب العلم انواریہ جامعہ انواریہ حضرباد دکر نے اس کا ریکارڈنگ کا احتمام کیا ہے سور بقرہ کی آغاز میں اس کی چند آیتوں کے بعد ہم اس کی تفسیر میں ذکر کر رہے تھے تو اسی کے متعلق اور چند وضاحتیں باقی رہ گئی ہیں اس کو ذکر کرنے کے بعد انشاءاللہ ہم اس کے بعد کا رکو کا ذکر شروع کریں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم اب اس تفسیر میں تمام صفات بیان کرنے کے بعد جو مومینین کے صفات ذکر کیے گئے ہیں قرآن پاک میں اس کے بعد جو اولائکہ کا جو لفظ استعمال ہوا ہے اولائکہ یہ اولائکہ ضمیر اشارہ ہے یعنی کسی کے طرف اشارہ کرنا ہے تو اس کے لئے استعمال ہوتا ہے عربی کا لفظ تو یہ جمع کے لئے استعمال ہوتا ہے پلورل ورڈ ہے تو اولائکہ کا اشارہ متقین کی طرف ہے یعنی کون سے لوگ یعنی وہی جو تقوی اور پریزگار ہیں اس میں اس بات کے طرف اشارہ ہوئے کہ یہ لوگ ہدایت الہی پر رہے اور کامیاب ہونے کی وجہ سابقہ صفات کے حامل ہیں یعنی یہ لوگ جو متقین ہیں اور ان کو جو کامیابی ملی ہے یہ ان کے وہ خاص صفات پر فائز ہونے کی وجہ سے ہیں یعنی ایمان بلغیب یعنی خاص صفات کے حامل ہیں اور اس کو اپنے اندر وہ سموئے ہوئے ہیں اور اپنے اندر لیے ہوئے ہیں اور اپنے ہوئے ہیں جس کی وجہ سے وہ کامیاب ہوئے یعنی ایمان بلغیب جو دل کی صفت ہے یہ بظاہر معلوم نہیں ہوتا لیکن ایمان کا تعلق یہ ایک دل کا کام ہے جو بظاہر دیکھتا نہیں اور خدا کے دیئے ہوئے جو بھی شئے ہیں وہ لوگوں کو اس میں سے دینا جو مال وغیرہ سے متعلق ہے جب تک ان سب باتوں میں کھرے نہ اتریں نہ ان کو ہدایت ہی ملتی ہے نہ انہیں کامیابی حاصل ہوتی ہے جس مادے میں پہلا حرف یہاں عربی لفظ کی وضاحت فرما رہے ہیں کہ جس مادے میں جس عربی سیغے میں پہلا حرف فا اور دوسرا حرف لام ہو اس میں نکلنے کی معنی ضرور رہتے ہیں جیسا کہ اس سے پہلے فرمایا گیا تھا کہ نون اور فا بھی جیسے جمع ہو جائیں شروع میں تو اس کی معنی بھی نکلنے کی آتے ہیں تو اسی طرح فا اور لام بھی اگر شروع کلمے میں آ جائیں تو اس کے معنی بھی نکلنے کی آتے ہیں جیسے فالقا اور فالسا یہاں تک جس قدر بیان کیا گیا ہے اچھوں کے متعلق تھا اس کے بعد کافروں کا بیان آئے گا اور اس کے بعد منافقوں کا جن کی حالت لا الہ اولائی ولا الہ اولا ہے یہ لوگ خفاظ صفت کے ہوتے ہیں مو بھر مو بھی رکھتے ہیں اور مو میں داند بھی یعنی ایک خاص جانور کی طرح ایک خاص جاندار کی طرح ان کی صفت ہوتی ہے مو بھی رکھتے ہیں اور مو میں داند بھی ان کے متعلق ہم آئندہ تفصیل سے بیان کریں گے عربی میں کفر کی معنی ہے دھاکنا چھپانا رات کو کافر کہتے ہیں اور اسی طرح کمبی کو بھی کافر کہتے ہیں گاؤں کو بھی کافر کہتے ہیں کیونکہ لوگ اس میں چھپے ہوئے رہتے ہیں اور اسی طرح گاؤن اور کوٹ کو بھی کفر کہتے ہیں جو انسان کو چھپاتا ہے اور ڈھاکتا ہے اب ایک سوال یہ رہ گیا کہ جب خدا تعالیٰ کو معلوم تھا کہ کئی کافر کبھی ایمان یہ جو کافر ہیں کبھی ایمان نہ لائیں گے تو پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کیوں کر حکم دیا گیا کہ ان کی تبلیغ کریں احکام الہی پہنچائیں بے شک خدا تعالیٰ سب کی فطرت سب کی استعدادات یعنی ان کی طاقتیں اور ان کے صلاحیتوں سے واقف ہے مگر ساری دنیا کو بھی معلوم ہو جائے کہ یہ بدبخت ازلی ہیں یعنی ہمیشہ ان کے اندر بدبختی رہنے والی ہے ان کو لاکھ نصیحت کریں لاکھ سمجھائیں لاکھ موجزے دکھائیں وہ نہ مسلمان ہوا ہے اور نہ ہوگا جیسے ابو جہل عطبہ شعبہ ولد بن مغیرہ امیہ وغیرہ یہ ایسے کفار تھے جن کو لاکھ نصیحتیں کرنے کے باوجود بھی وہ ان کی بدبختی انہیں اسلام کی طرف نہ لا سکی رہنوائی نہ کر سکی قدیم زمانے میں تمام مضمون کے ختم پر بجائے دستخت کے مہر کر دی جاتی تھی یہ یہ رکو یہ جو سور بقرا کے پہلا اور دوسرے رکو کے جو مضمون پر مشتمل جو گفتگو ہے اس کی تفصیل ذکر کی جا رہی ہے کہ جس طرح قدیم زمانے میں مضمون جو میٹر ہوتا اس کے اختتام پر لاست میں دستخت اور سگنیشر کر دی جاتی اور اس پر اسٹامپ لگا دیا جاتا جب کسی چیز پر مہر کر دی جاتی یعنی اس پر اسٹامپ ہو جاتا اور اس کو بند کر دی سل کر دیا جاتا تو اندر کی چیز باہر اور باہر کی چیز اندر نہیں آسکتی یہ اس کا آج بھی ہم اس کے بعض مقامات پر دیکھنے میں آتی ہے اس طرح کی چیزیں اور نہ اس میں کچھ زیادتی اور کمی کا امکان ہو سکتا کسی چیز کی زیادتی اور کسی چیز کی اس میں کمی بھی نہیں ہو سکتی اور جہاں مہر کی جاتی ہے وہیں خط ختم ہو جاتا ہے یعنی جہاں پر دستخت اور وہاں پر ختم لگا دیتے ہیں مہر لگا دیتے ہیں تو اس کے آگے کچھ لکھانے جاتا لہٰذا خاتم اور خاتم دونوں کے معنی آخر کے ہیں یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جو صفات عالیہ ہے آپ کی اس میں ایک خاتم النبیین اور خاتم النبیین خطا کو زبر سے اور خطا کو زیر سے دونوں کے معنی آخر کے ہیں یعنی سب سے آخر last one پس خاتم النبیین خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نبی نہیں آسکتا تو آپ تمام نبیوں کے لئے سب سے آخر میں آنے والے اور جس طرح کچھ باتیں جب مضمون مکمل ہو جاتا ہے تو اس کے خاتمہ کہ یا last ہے وہ بتانے کے لئے مہر لگا جاتے ہیں تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نبوت اور رسالت کے مضمون کو مکمل کرنے کی آپ آپ ذات ایسی ذات ہے کہ تمام گویا کے مہر ہے اس مضمون کے لئے نبوت اور رسالت کے کہ یہاں آپ کے بعد کوئی نبی اور آپ کے بعد کوئی بات نبوت اور رسالت کی نہیں ہوگی آپ ہی آخری نبی ہے غور کیجئے کہ جب حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو اور حضرت علی رضی اللہ عنہ کو آپ نے فرمایا میرے بعد نبی ہوتے تو عمر ہوتے اے علی تم مجھ سے ایسا تعلق رکھتے ہو جیسے حارون علیہ السلام موسیٰ علیہ السلام سے مگر میرے نبی میرے بعد نبی نہیں یعنی اتنا یہاں تک آپ صحابہ اکرام آپ کے جو سے استفاد آپ سے مستفید ہوئے آپ کے عرب اور آپ کے صحابت سے فیضیاب ہوئے وہ ببرکت ذاتی جو صحابہ اکرام کی نفوس ادسیہ تھی تو آپ کا مقام تھا نبوت کے کچھ نہ کچھ جھلکیاں ان میں نظر آتی تھی تو آپ فرما رہے ہیں کہ اگر کوئی نبی ہوتا تو عمر ہوتے اور اگر حضرت علی رضی کے بارے میں فرماتے ہیں کہ آپ موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ جیسے حرون علیہ السلام کا جو مقام تھا اسی طرح تمہارا میرے ساتھ ہے مگر یہ بات تیہ ہے کہ میرے بعد کوئی نبی نہیں تو پھر کس کی کیا مجال کے رسول ہے مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد لا نبی بعد کے بعد یعنی یہ بات ہونے کے بعد بھی دعوی نبوت اور رسالت کر سکے یہ اس کے لئے کون سے صورت نکل سکتی جس سے وہ اپنے لئے معاذ اللہ نبوت کا دعویٰ کر سکے یہاں کانہ مراد ہے یعنی یہاں جو لفظ ذکر کیا گیا جو اس کی تفصیل خوران میں ذکر ہوئی کہ کان مراد ہے خدا نے ان کے دلوں پر اور ان کے سماعت پر مہر کر دی اب نہ ان کو کفر دل سے دور ہوگا نہ باہر سے ایمان اندر جائے گا خدا کے مہر کرنے سے مراد کفر کی پختگی اور ایمان آنے سے مایوسی ہے آدمی جب گناہ کرتا ہے تو دل پر اس کی سیاہ دبا پڑتا ہے پھر طرف تاریخی بڑھتی جاتی ہے اور پھیلتی جاتی ہے یہاں تک دل کے چو طرف سے گھیر لیتی ہے دل کو یہ سب استعارات ہیں استعارات ہیں یعنی ایک طرف میں برراست بتلانہ نہیں بلکہ اس کی ایسی علامتیں ذکر کرنا جس انسان کو یعنی مثال کے طور پر مثال کے طور پر یعنی آپ کہیں کہ اس میں جو لفظ ذکر کیا گیا ہے کہ وہ ہدایت نہیں پائیں گے اور ان کے کانوں پر مہر لگ گئی تو کان گویا کہ یہ ایک ذریعہ ہے بات اندر اس کے دل اور دماغ تک جانے کے لیے تو گویا کہ ان کے دل اور ان کی دماغ درست ہونے والے نہیں ہے لیکن ان کے دلوں پر مہر لگی ہوئی ہے اور ان کے کانوں پر مہر ہے لیکن یہاں کان پر مہر کا ذکر کیا گیا یہ تمام استعارات ہیں یعنی ایک لفظ کو تھوڑی در کے لیے دوسرے معنی میں استعمال کرنا کوئی بے ادب سمجھنا چاہیے یعنی بے ادب کا مطلب یہ ادب یہ احترام کا ادب نہیں ہے تعظیم کا ادب نہیں ہے بلکہ ادب کا تعلق یعنی عربی ادب عربی زبان کی اس کو مہارت سے وہ بلکل دور ہے اس کے الفاظ اس کی فہم عربی سے نواقیفت کی وجہ سے وہ یہ بات کہہ رہا ہے کان پر مہر بظاہر کان پر مہر نہیں ہوتی مہر نہیں ہوتی بلکہ وہ گویا اصل میں دل پر مہر ہوتی ہے یعنی چونکہ کوئی یعنی آپ کہتے ہیں آپ بھی عام اسطلاح میں لفظ استعمال کرتے ہیں کہ وہ ہماری بات نہیں سنتے گویا کہ یہ مطلب نہیں ہوتا کہ انہیں سنے نہیں آتا کوئی اگر آپ کی بات نہیں مانا تو کیا کہتے ہیں اس ہے کہ وہ بات نہیں سنتا لیکن اس کا مطلب یہ نہیں آتا بلکہ وہ سن کر سنی انسنی کرنا یعنی انجان بننا اسے کہتے ہیں بات کو نہ سننا یعنی بات کو سن کر بھی اس کی مخالفت کرنے کے لئے ہم کہتے ہیں کہ نہیں ان کے دلوں پر مہر ہے اب کافر یہ کہے کہ ہمارے کان تو کھلے ہوئے ہیں ہمیں آواز سنی آرہی ہے تو یہ ان کو عربی عدب سے عربی الفاظ اور عدب جو بلاغت ہوتی اس سے جہالت کی بنیاد پر یہ سمجھتے ہیں یعنی ان کو نہ عدب قائدہ معلوم ہے اور نہ عدب اور لٹریچر سے وہ واقف ہے جب خدا نے مغر کر دی تو اب اس کے ایمان لانے پر ان کو کیا ملامت بات یہ ہے دیتا ہے ہر ایک حکیم جس کی جیسی طبیعت ہے حکیم جس کی جیسی طبیعت ہوتی ہے اس کے حساب سے اس کے لئے ویسے ہی دواء تجویز فرماتا ہے یہ ہوتا ہے حکمت اور اللہ تعالی سب سے بڑا حکیم ہے جس کے لئے جو ضروری ہے وہ اللہ تعالی مہیا فرماتا ہے اس مقام پر ایک عام غلطی پیدا ہو رہی ہے اور وہ جبر کے معنی نہ سمجھنے کی وجہ سے یعنی جبر کے معنی ظلم اور زیادتی یہ جبر یعنی جبر کا معاملہ یہ ہے کہ اختیاری کام بندے کے اختیار میں کام ہے کہ کھانا پینا اور دیکھنا سننا سمجھنا یہ بندے کا اختیاری کام ہے اور اگر وہ چاہے تو اٹھتا ہے بیٹھتا ہے اور کھاتا ہے کسی کو کسی کے ساتھ انصاف کرتا ہے اور کسی وجہ کسی پر ظلم کرتا ہے یہ بندے کی اعمال جو اختیار کرتا ہے تو یہ قوتیں جو اس کو اعمال انجام دینے کے لئے پائے تکمیل کو پہنچانے کے لئے یہ اختیار اگر اختیاری نہ ہو تو وہ کس طرح ظالم ہوگا اور کس طرح انصاف ہوگا کس طرح انصاف پسند ہوگا اور کس طرح نیک وکار میں شمار ہوگا کس طرح بدوں میں شمار ہوگا اگر اس کے پاس سرے سرے سے اختیار ہی نہ ہو اختیار ہونے کے بعد یہ کہا جاتا ہے کہ یہ نیک ہے اور یہ بد ہے اختیار کا معاملہ یعنی خود وہ اپنی فطرت اپنی کوشش کے ذریعے اللہ تعالیٰ کے توفیق اور ہدایت پر وہ نیک لوگوں کے ساتھ رہے کے نیک عامال انجام دیتا ہے اور وہی اختیار کی وجہ سے وہ بدوں کی صحبت میں رہ کر بدوں کے طرح عامال اختیار کرتا ہے اور برے عامال انجام دیتا ظلم اور زیادتی کرتا ہے چوری اور فلان جتنے جو برے کام اللہ تعالی جو اسے منع فرمائے اللہ تعالی اچھائی کا بھی حکم دیتا برائی کا بھی حکم دیتا انسان کی اخل سامنے اچھائی اور برائی دونوں ہیں لیکن جب اختیار کرنا اللہ تعالی اسے قوت دیا اور طاقت دیا جسے چاہتا اختیار کرتا ہے کھانے اور پینے میں ہمارا اختیار ہم خود ہم سبت سکتے ہیں کہ دستر پہ ہمہ خسم کی جب چیزیں ہوتی تو جو ہمارا دل جو چاہتا تو ہم مجبور وہاں نہیں ہوتے مجبوری کا مطلب اس وقت یہ ہوتا ہے کہ جو دل آپ کا چاہتا اس کے باوجود بھی آپ اس کو اٹھ کر نہ لے سکنا اسے کہتے ہیں مجبوری جبکہ ایسا تو معاملہ نہیں ہوتا جو آپ کا دل چاہتا ہے آپ لیتے ہیں اور کھاتے ہیں اور استفادہ کرتے ہیں جہاں چاہے آپ کا دل چاہتا ہے آپ جاتے ہیں کرتے ہیں تو یہ ہوتا ہے اختیار اور اس کی ضد لے لیں اس کا اپوزٹ مجبوری یعنی انسان چاہ کر بھی کوئی کام نہ کر سکنا اس سے کہتے ہیں مجبوری تو خارجی خوط کو کسی اختیاری کام سے روکنا تو یہ اختیاری اعمال کو کسی اور خوط نے اگر اسے روک دیا ہے تو یعنی آپ کرنا چاہ رہے ہیں آپ کے اندر طاقتیں ہیں اس کے باوجود بھی آپ نہیں کر سکریں تو یہ ہوتی ہے مجبوری خدا ایت اللہ نے کب اچھے کام کرنے والوں کو روکا ہے آپ غور کریں اور کب برے کام کرنے والوں کو برانگ اختہ کیا ہے ہر شخص کے ساتھ اس کی فطرت اس کی فطرت کے ساتھ اس کے اختضاعات یعنی اس کے تخاذے ہوتے ہیں اور اس کی مزاج ہوتا ہے ہر شئے کے ساتھ اس کی طبیعت اور اس کے لوازم اور اس کے آثار لگے ہوتے ہیں انسان کے جیسی فطرت ہوتی ہے وہ انجام دیتا ہے خدا تعالی ہر شئے شخص کی طبیعت اختضاعات یعنی اس کے تقاضوں اور استعدادات کو نمائع کرتا ہے یعنی اس کے صلاحیت ہوتی ہے وہ انجام دیتا رہتا ہے تو وہ خود وجود بخشی فرماتا ہے اللہ تعالی خود اس کے لئے وہ طاقت اور صلاحیت فرام فرماتا ہے برائی ہے تو تمہاری فطرت کی وجہ سے بھلائی بھی ہے تو تمہاری طبیعت کی وجہ سے خدا پر کیا الزام دھرتے ہو اپنی طبیعت کو رو اور اپنی فطرت پر افسوس کرو اگر خدا ساؤ کو چور بناتا تو ایک بات تھی وہ تو چور ہی چوری نمائی کرتا ہے یعنی فطرت چور ہی خود اپنی فطرت کو ظاہر کر رہا ہے فطرت پر انسان روحے اور اس کی اصلاح کی فکر کرے ورنہ فطرت طبیعت اور انسان کا نفس جو چاہتا ہے انسان وہی کرتا ہے نیش عقرب ندر پی کہ حضرت بہت ہی ایک عمدہ یہاں پر کلام ذکر فرما رہے ہیں اس کا ترجمہ پیش قدمت ہے بچوں کا بچوں کا ڈنک مارنا کسی مخصوص آدمی سے کیلے کپٹ کی بنا پر نہیں بچوں ڈنک مارتا ہے تو اس سے کسی کی دشمنی نہیں ہوتی بلکہ اس کی فطرت کا قضاء ہے جس سے وہ مجبور ہے کہ اس کا کام ہی ہر کسی کو ڈنک مارنا یا اس کی فطرت سے وہ مجبور ہے یعنی اس کی فطرت اس کو ڈنک مارنے پر مجبور کرتی ہے نہ کہ کسی سے اس کی کوئی دشمنی ذاتی دشمنی نہیں ہوتی بچوں تو وہ کسی کو نہیں چھوڑتا وہ اس کی مزاج ہی ویسا ہے کہ کوئی بھی ہو اس کے اگر وہ مزاج کے یعنی طبیعت کے خلاف کر دے تو وہ پھر تو وہ کرامت ہو جائے گی اور یہ اللہ تعالی کی طرف سے ایک ایک بالکل ہی غور سے آپ سمات فرمائیں کہ اس کا جواب سننے سے پہلے میرا ایک سوال کا جواب دے دو خدا جان کر پیدا کرتا ہے یا پیدا کرنے کے بعد جانتا ہے خدا جان کر پیدا کرتا ہے یا وہ کسی چیز کو پیدا کرنے کے بعد وہ جانتا ہے نہیں خدا جان کر پیدا کو جان کر کسی خاص چیز کو نہیں ہر اشی کو جان کر پیدا کرتا ہے جان جوی چیزوں کو معلوم ہے الہی اور آیان ثابت کہتے ہیں یہ ایک علم کلام اور تصوف کی علوم اور اس کے قواعد میں اور اس کی بارکیوں میں سے ایک اہم بات ہے کہ یہ انسان کے پاس اور اس کے ذہن میں بات واضح ہونا چاہیے کہ اللہ تعالی جن چیزوں کو جان کر پیدا کرتا ہے وہ چیزوں کو معلوم الہی یعنی اللہ تعالی کی علم میں وہ چیزیں پہلے سے ہیں ان کو اعیان ثابتہ کہتے ہیں یعنی وہ چیزیں جو اللہ تعالی کی علم میں ثابت ہیں پہلے سے خدا تعالی وہ چیز وجود میں آنے سے پہلے اللہ تعالی کو اس شیئ کا مکمل علم ہے اور وہ چیز کے اندر کتنی طاقت ہے اور وہ کیا کر سکتی ہے اللہ تعالی کو تمام چیزوں کا علم ہے خبل قلق جانتا ہے پھر پیدا فرماتا ہے ورنہ جہل لازم آئے گا یعنی ایسی چیز کو پیدا کرنا وہ نعوذ بلہ اللہ تعالی کی طرف منصوب کرنا لازم آئے گا جس کے بارے میں اللہ تعالی ہی نہیں جانتا یہ ایسا نہیں ہو سکتا یہ ہماری دنیا میں انسان اور مخلوق کی پیدایش نہیں ہوتی یہ اللہ تعالی کی ہے یہ اللہ کی مخلوق اور اللہ کی پیدا کی ہوئی شئے ہے جب انسان بناتا ہے کوئی چیز تو اسے پورے مکمل ہونے تک اس کو یقین ہوتا کہ یہ چیز بن کر کیا عمل کرے گی اور کتنا کام اور اس کی کیپیسیٹی کتنی ہوگی اس کی خدرت کتنی ہوگی یہ انسان ہے جس کو انداز نہیں معلوم ہوتے اور جہذا علم کا مرتبہ خلق کے مرتبے سے پہلے ہے تو اللہ تعالیٰ کا جو علم ہے اس کی پیدا کرنے سے پہلے ہوا تو اللہ تعالیٰ تمام چیزوں کی جانتا ہے اور اس کے بعد ہی پیدا فرمایا ہے خدا قدیم ہے اس کا علم قدیم ہے یعنی اللہ ازل سے ہے ازل کا مطلب یہ نہیں کہ بلا ابتداء ازل سے ہے یعنی پہلے سے ہونے کا مطلب یہ نہ سمجھے کہ پہلے تو کب پہلے کتنے سال پہلے یعنی ازل یہاں ختم ہو جاتا ہے کہ یہ بات اور تصوری سرے سے ختم کر دینا چاہیے کہ اللہ سے پہلے کچھ نہیں یعنی معلومات یہ مخلوق یہ کام کرتی اس طرح علم جس طرح بندے سمجھتے ہیں تو اسی لئے سرے سے پہلے ہی یہ ایل سنت الجماعت جو اجماع اور ایک بڑی جماعت جہاں اس کی فقہ مکمل طور پر جامع ہے اور پوری تمام عداب اور تمام تعظیمات کو لیے ہوئے ہیں اسی طرح تمام عقائد پر بھی غور کرتے جائیں کہ عقیدے میں ایسی کوئی بات نظر نہیں آئے گی اہل سنت الجماعت کے جہاں ذرا برابر بھی اللہ اور اس کے رسول اور اللہ کے وہ تمام مقرب بندے جو اللہ کے پاس محبوب ہیں ان کے متعلق کسی جہاں تصور ہو سکے یہ اہل سنت الجماعت کے مکمل عقائد آپ دیکھتے چلے جائیں وہاں سب سے پہلے عدب 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 اور تعظیم یہی آپ کو نظر آئے گی تو یہ خدا تعالی جب قدیم ہے تو اس کے تمام صفات بھی قدیم ہے تو قدیم یعنی اللہ تعالی کی علم اور اللہ کا جو معلومات ہے وہ تمام خدا سے ہے اور یہ نہیں کہ جسے وجود میں آتے گئے اور اللہ کو معلوم ہوتا چلا کہ نعوذ باللہ ایسا نہیں لہذا معلومات الہیہ عیان ثابتہ حقائق اشیاء غیر مجعول یعنی وہ چیزیں جو ابھی پیدا نہیں کی گئی غیر مجعول جالا تو غیر مخلوق اور قبل کن ہیں تو علم کا جو مرتبہ ہے اللہ تعالیٰ کا یہ تمام چیزوں سے پہلے یعنی کسی بھی جس کو پیدا کرنے سے پہلے اور جو چیز ابھی پیدا نہیں ہوئی اس کے بارے میں یعنی ابھی ہم نہیں جانتے کہ سو سال بعد کون سے مخلوق آنے والے ہیں ہمارے بات کون قبل کن اللہ تعالی جو فرمایا حکم دیا ہے کہ کن کا جو حکم ہے اس کے بعد وہ چیز رنما ہوتی وجود میں آتی ہے تو اس کے وہ کن کے حکم سے یعنی ہو جا وہ حکم سے پہلے سے کیا چیز بننے والی ہے اللہ تعالیٰ تمام سے واقف ہے ایسا ہے آسمانوں کو ورنہ قدرت تو یہ ہے کہ کن کے حکم سے تمام چیز وجود میں آتی لیکن بندوں کے اللہ تعالیٰ یہ سنت نافذ فرمایا ہے اور سنت اللہ تعالی پسند فرمایا ہے کہ چھے دن میں بتدریج آہستہ آہستہ آسمان زمین سورت چاند ستارے تمام وجود میں آتے رہے یہ چھے دن کے عرصہ میں ہوا فی ستت ایام کا ذکر آپ کئی مقامات پر قرآن پاک میں ملاحظہ فرمائیں گے یہ بات یاد رکھو حضرت مولا رضی اللہ عنہ سے کس کسی نے پوچھا عاقل اور غافل میں کیا فرق ہے عاقل یعنی عقل مند اور غفل غافل میں کیا فرق حضرت رضی اللہ زبان پہلے ہوتی ہے عقل مند پہلے سوچتا ہے یعنی پہلے سوچنے سے پہلے بولنے سے پہلے سوچتا ہے اس کا عقص اس کو الٹا یہ ہے غافل وہ زبان پہلے ہوتی ہے پہلے بولتا ہے اور اس کے بعد سوچتا ہے یعنی عاقل پہلے سوچتا ہے پھر کہتا ہے غافل پہلے کہتا ہے اور پھر سنستا ہے اور غور کرتا ہے کہ میں نے ایسا کیوں کہا اس سے آپ سمجھ گئے ہوں گے کہ معلوماتِ الٰہیہ اور ان کی اختضاءات اور ان کی استعدادات سب غیر مخلوق ہیں یعنی اللہ تعالیٰ کے جو تمام معلومات ہیں اور ان کی اختضاءات یعنی جو معلومات کے تقاضے ہیں اللہ تعالیٰ کے جمعہم جو بھی علم ہوگا تمام اللہ تعالیٰ کے علم کا جو مقام اور مرتبہ ہوگا وہ تمام کے تمام غیر مخلوق ہیں یعنی یہ بھی اللہ کی صفت ہے اور یہ بھی مخلوق نہیں ہو سکتی جب اللہ تعالی اشیاء کو پیدا کرتا ہے یعنی چیزوں کو جان اور جسم بخشتا ہے ان کو وجود بخشتا ہے اعتائے وجود کرتا ہے تو وہ چیزیں آیان ثابتہ میں اجمالاً تھی یعنی جو بھی چیز پیدا ہوئی گویا کہ وہ آیان ثابتہ یعنی وہ چیزیں جو اللہ تعالی کی علم میں تھی آیان یعنی ذات اور جسم کی شکل میں وہ اجمالاً تھی تفصیل سے اس کا وضعات نہیں تھی اجمال تھی یعنی اجمال یعنی اس کو آپ یعنی بالکل خلاصے کے طور پر وہ چیزیں تھی وہ بعد خلق تحت زمانہ ہو کر بتدریج مخلوق نمائی ہوتی رہی آہستہ آہستہ جیسے مشہور حدیث ہے کہ حضرت عالم ارواح میں اللہ تعالی آدم علیہ السلام کی پشت سے تمام روحوں کو نکالا اور تمام جب اللہ تعالی نے ان سے پوچھا تو سب نے کہا قالو بھلا تو یہ تمام چیزیں جو ہوئی عالم ارواح اور اللہ تعالی جب اس وقت وہ تمام جو دنیا میں آنے والی روحیں ہیں تو وہ حدیث مشہور ہے اور اس میں حضرت غالبن دعود علیہ السلام کا بھی ذکر ہے جس میں آپ ایک چہرے کو دیکھ کر جو چمک رہا تھا آدم علیہ السلام نے ذکر کیا کہ یہ کون ہے تو آپ نے فرمایا کہ یہ آپ کی مخلوق ہے اور ان کے عمر تفصیل سے اس کی حدیث کا ذکر ہے کہ فلا عمر ہوگی تو میں میری عمر میں سے ان کو عمر دی جائے اور پھر اس کے بعد آ کر وہ بھول گئے انشاءاللہ کسی وقت اس کا ذکر کریں گے تو یہ تمام چیزیں یہ جو وہ عالم تھا وہ عالم میں پوری روحیں جماعتی اور کون کب پیدا ہونے والا ہے کتنی عمر اس کی ہوگی کیا ہوگی تمام اللہ تعالیٰ کی علم میں پہلے سے ہے یہ احسانی کے پیدا ہونے کے بعد اس کے معلومات اللہ کو ہوئے نعوذ باللہ اس طرح نہیں ہو سکتے معلومات الہیہ کو آیا نے ثابتا اور اس کے استعدادات ان کی استعدادات کو استعدادات کلیہ کہتے ہیں اور یہ تو اللہ تعالیٰ کے معلومات ہیں یعنی جو اللہ تعالیٰ کی جو علم ہیں وہ پہلے سے ہیں اللہ تعالیٰ کے لئے اور یہ ان کے لئے جو اللہ باستعمال ہوتا ہے وہ استعدادات کلیہ یعنی وہ قوتیں جو کلیہ درجہ رکھتی ہیں اور یعنی اس میں عجزہ نہیں ہوتے بلکہ وہ جامع ہوتی ہیں کسی خدر کی کمی کسی خسم کی کمی نہیں ہوتی مکمل علم اور مکمل معرفت اللہ تعالیٰ کے لئے ہے اور جب یہ آیان ثابتہ مخلوق ہو جاتے ہیں خارج میں موجود ہو جاتے ہیں یعنی خارج 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 کا لفظ یہاں ذکر ہوتا ہے تو اس کے معنی ہوتا ہے خارج یعنی حقیقت میں حقیقت میں یعنی داخل جو اندر ہوتی ہے جو ظاہر نہیں ہوتی ہے خارج جو صبح کے سامنے آ جاتی ہے باہر ہو جاتی ہے خارجہ کے معنی باہر ہونا نکل کے آ جانا تو خارج میں حقیقت میں جب وہ چیز پیدا ہو جاتی ہے تو وہ موجودہ اور ان کے استعدادات کو استعداد جزیہ یہ تفصیلیہ کہتے ہیں تو آیان ثابتہ جو اجمال میں ہے اللہ تعالیٰ کے علم میں وہ کلیہ ہوئے کلیہ یعنی وہ علم کے جو ایک اس کا خلاص ہے کے طور پر اور وہ جمع شدہ تفصیل ڈیٹیل میں نہیں ہے بلکہ ایک اجمال میں ایک مخلوق ہے جو پیدا ہوگی تو اللہ تعالیٰ مثال کے طور پر والیلہ اللہ تعالیٰ کی مثال کہ کوئی چیز مشابہ نہیں ہوتی تو جیسے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ انجاہ زمین میں خلیفہ میں بنانے والا ہوں تو آدم علیہ السلام کی پیدائش کا تصور تو وہاں اجمالا لیے طور پر تھا کہ خلیفہ اللہ تعالیٰ جانے والا ہے تو فری سے تمام سن کے حیران رہے گئے کہ خلیفہ کون ہوگا اور وہ کہنے لگے کہ اس سے پہلے جو تھے دنیا میں وہ جن اور وہ فلا تمام اور اس وقت دماء تمام خون اور ریزی کرتے رہے خون بہاتے رہے اور فساد پرپا کرتے رہے تو یہ مخلوق کیا کرے گی ہم ہیں آپ کی وہ نسبیح کبھی حمدی کبھی ادیس لگ ہم آپ کی تقدیس اور تسبیح بیان کرتے ہیں پھر کسی خلیفہ کی کیا ضرورت تو وہاں پر جو تصور رہا صرف اور صرف کہ ایک آدم علیہ السلام کی ذات آدم علیہ السلام کی ذات کے ساتھ قیامت تک آنے والی مخلوق جو تھی یہ ہے وہ تفصیل اور آدم علیہ السلام کی جو ذات ہے وہ کلی ہے وہ کلیہ خلافت ہے اور وہ کلیہ یعنی اس کی کیا ہوئے اس کا آیان ثابتہ ہے آیان ثابتہ ہے تو یہ آیان ثابتہ جب وجود میں آنے سے پہلے تمام مخلوقات جب انساء آدم علیہ السلام کے بات سے لے کر قیامت تک جو آئیں گے وہ اللہ تعالیٰ کا جو منشاہ اور مقصد ہے اس کی وہ تفصیل ہے اور اجمال کیا تھا وہ خلیفہ آدم علیہ السلام کی ذات اور شخصیت کے ساتھ تھا خلافت تو یہاں اس بات کو سمجھنے کی ضرورت ہے تو یہ تمام چیزیں استعدادات جزیہ اور تفصیلیہ کہتے ہیں یہ بھی یاد رکھنے کی بات ہے کہ ذات خداوندی میں سے معلومات الہیہ ذات الہی کو معلوم ہونا فیض اخدس اور جعلے بسیط کہلاتا ہے یہ تصوف کی جس طرح سے ہم ذکر کیے کہ بزرگان دین اور ان کی علوم اور فیوز سے قرآن پاک کی تمام اس کے رموز و اسرار کو یہاں ذکر کرتے جا رہے ہیں اور کھولتے جا رہے ہیں تو اسی میں سے یہ بات بھی بہت اہم ہے کہ ذات خداوندی میں سے معلومات الہی کا ذات الہیہ کو معلوم ہونا کہ اللہ تعالیٰ کے جو علوم ہیں اللہ تعالیٰ جن علوم پر قدرت رکھتا ہے اور اللہ تعالیٰ کے جو علوم ہیں کہ وہ معلوم ذات الہیہ کو اور کہ اللہ تعالیٰ بھی ان تمام چیزوں کا علم رکھتا ہے فیض اقدس اور جعلے بسیط کہلاتا ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ کا ایک فیضان ہے اور اللہ تعالیٰ جس سے جو جس پر وہ عدرت رکھتا ہے اور جعلے بسیط کہلاتا ہے یعنی اس کی وضاحت انشاءاللہ آئندہ کریں گے اور آیان ثابتہ پر اسماع الہیہ کی تجلی پڑتی ہے اور آیان کو خدا تعالیٰ کن فرماتا ہے اور وہ خارج میں موجود ہو جاتے ہیں اور ان پر آثار وحکام مرتب ہونے لگتے ہیں تو ان اس کو فیض مقدس و جعلے مرکب کہا جاتا ہے تو جب تک وہ اللہ تعالیٰ کی علم میں رہیں گی وہ تمام چیزیں وہ جعلے بسیط ہوگی یعنی جس کا جز کچھ نہیں ہو سکتا وہ جعلے بسیط ہوگی اور جعل یعنی ایک اسطلاح ہے خاص قسم کی اور جب وہ کن کی بات جو تمام چیزیں وجود میں آ جاتی ہیں تو وہ ہوگی جعل مرکب آیان ثابتہ اور فیض اخدس دونوں قدیم ہیں یعنی جو چیزیں وجود میں آئی اور اللہ تعالیٰ کے جو فیضان سے جو تمام چیزیں رونما ہوئی یہ تمام کے تمام قدیم ہیں کیونکہ قبل کن ہیں اور وہ موجودات خرجیہ اور آیان خرجیہ بعد کن اور مخلوق ہیں اور جو چیزیں کن سے پہلے ہوگی وہ بھی قدیم ہوگی اور جو مکن کے بعد ہوگی اللہ تعالیٰ کی حکم کے بعد وہ تمام چیزیں خرجیہ اور مخلوق ہوگی آیان ثابتہ کے مطابق آیان خرجیہ میں نموداری ہوتی ہے آیان ثابتہ جو اللہ تعالیٰ جن چیزوں کا علم رکھتا ہے اور جو چیزیں اللہ کی علم میں ہیں وہ آیان ثابتہ کہ کیا کیا چیزیں قیامت تک ہونے والی ہیں اور اس کے بعد اور اس کے بعد کیا کیا چیزیں تمام رونما ہونے والی ہیں تمام چیزیں جب ان کو وجود ملتا ہے وہ رونما ہوتی ہے تو وہ آیان خرجیہ کہلاتے ہیں تو آیان خرجیہ جب اس کو وجود ملتا ہے تو وہ نمودار ہو جاتی ہے یہ دنیا تمام کا تمام ایک خواب ہے مگر ہے مطابق آیان ثابتہ اور حقائق اشیاء کے حقیقت میں تصور اگر کرے ہم کہ ہمارا وجود اور اب تک جو دنیا کا جو نظام چلتا آ رہا ہے ایک ایک نظر سے اگر غور کریں تو ایک جہت سے وہ ایک خواب معلوم ہوتا ہے مگر یہ ایک مطابق آیان ثابتہ اور حقائق اشیاء کے ہے یہ مسئلہ بہت دقیق ہے اور بہت باریک ہے جو آپ کے سامنے ابھی ذکر کیا گیا اس سے حیرانی پیدا ہوتی ہے جو ہزار علم سے بہتر ہے تو حیران کی طرف اور اس کی پریشانیوں سے جانے کے بجائے اس کو جتنا جس خدر سمجھ میں آیا ہے اور اس پر اکتفا کریں اس کے بعد چند اسطلاحات جو عدبی ہے اس کی وضعات فرما رہے ہیں کہ غشاوت فعالت جتنے لفظ آتے ہیں ان میں دھاکنے اور چھپانے کی معنی ملحوظ ہوتے ہیں یعنی اس میں پوشید ہوتے ہیں اور اس کے لحاظ رکھا جاتا ہے جیسے عیمامت اور عیسابت وغیرہ یہ تمام چیزیں اس میں چھپنے کی معنی آتے ہیں عیمامہ جو سر پر باندھا جاتا ہے عیمامہ یعنی اس کو آئین وہ بھی سر کو چھپاتا ہے تو کیا وجہ ہے کہ قلوب جمع ہیں تو یہاں علی قلوبہم ذکر ہوا اور وعبصارہم یہ بھی جمع ہے پلورل ہے سنگلر نہیں لائے گیا اور سماع واحد ہے یعنی سماع کا جو لفظ لائے گیا وہ ایک ہے اس کا جواب یہ ہے کہ سماع مصدر ہے اور واحد اور کثیر سو پر مجتمل ہوتا ہے ایک لفظ مصدر یعنی عربی زبان میں ایک ایسا لفظ ہوتا ہے جس سے تمام عربی کے دوسرے الفاظ بنتے ہیں مصدر یعنی جس سے کئی الفاظ اور کلمات صدور میں آتے ہیں جیسے فتح فتح فتوح اور فتح کے معنی کھولنا تو اس کے معنی اب اس میں آپ اگر لے لیں غور کریں تو یہ ہوا مصدر جس سے آپ بناتے ہیں فاتح اور کھولنے والا اور کامیابی حاصل کرنے والا مفتاح چابی اور جو کھولنے والی ہوتی ہے اور اس طرح مفتوح یعنی کھلی ہوئی شئے اس کے اسی طرح اور اسی طرح فتح اور اسی طرح اور آپ استعمال کر فتوحات اور تمام چیزیں اس میں جو معنی ہوتے ہیں یہ تمام مصدر سے وجود میں آتے رہتے ہیں تو یہاں جو ذکر کیا گیا کہ سماع کا جو لفظ آیا ہے اس کو جمعہ نہیں لائے گا یہ سنگولر ہی ہے تو اس کا جواب یہ ہے کہ یہ سماع مصدر ہے یہ ایک عدبی اور قرآن کی معانی کا ذکر اور بیان کیا جا رہا ہے واحد اور کثیر سب پر یہ یعنی جمع پر بھی اس کا استعمال ہوتا ہے اور ان کی آنکھوں پر پردہ پڑا ہے حق بات نہ ان کے کانوں میں داخل ہوتی ہے نہ ان کے دلوں میں گھشتی ہے پڑھنے کی وجہ سے ان کی آنکھوں سے کچھ نظر نہیں آتا کفر و شرک اللہ تعالیٰ سے بغاوت ہے اور دوسرے معاصی یعنی گناہ نافرمانیہ جرائم یہ تمام یہ بھی تمام کے تمام اللہ تعالیٰ کی طرف سے یعنی بغاوت ہے اور اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرنا ہے لہذا کافر ہمیشہ دوزخ میں رہیں گے اور گناہگار دوزخ میں جائے گا بھی تو چند روز کے بعد جنت میں داخل ہو جائے گا ایمان جو بہت بڑی چیز ہے کام آئے گا شرک و کفر بڑا جرم ہے تو اس کی سزا بھی بڑی ہے عذاب عظیم ہے اور بہت بڑا ہے اب یہ اپنے کے سامنے اس کی وضاحت اور جو ہم یہاں جن آیتوں کی تلاوت کریں گے اور اس کے سعادت حاصل کریں گے ان کے مطالق آپ سماعت فرما رہے تھے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم اعوذ باللہ من الشدان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اولائکا على حدن من ربیہم و اولائکا ہم المفلحون یہی لوگ اپنے رب کی ہدایت پر ہیں اور یہی لوگ ہیں کامیاب اور فلح پانے والے تو یہاں آپ ذکر سن چکے اس کے مطالق چند وضا اس کی تحقیق ذکر ہے اولائکا وہ لوگ على حدن ہدایت پر من ربیہم تو اس کو مر ربیہم پڑھنا چاہیے ان کے عرب کے طرف سے و اولائکا اور وہی لوگ ہم وہ المفلحون کامیاب مقصد پانے والے ہیں اِنَّا لَّذِينَ كَفَرُوا سَوَاءُنَ عَلَيْهِمْ اَأَنذَرْتَهُمْ اَمْ لَمْ تُنظِرْهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ بے شک جن لوگوں نے کفر کیا خواہ تم ان کو ڈراؤو یا نہ ڈراؤو انہیں دونوں برابر ہیں وہ کبھی ایمان نہ لائے گے اِنَّا بے شک الَّذِينَ جن لوگوں نے کفر کفر کیا انکار کیا حق پوشی کی حق کو چھپایا سَوَاءُن اس کے معنی ہے برابر بے معنی مستوی انذار ڈرانا کسی خوف چیز کو کسی خوفناک چیز کی خبر دینا اس کے معنی یہ ہوتے ہیں اَنذَرْتَهُمْ اَمْ لَمْ تُنظِرْهُمْ بجائے انذارُك وَعَدَمُ انذارِك کے ہیں یعنی انذارُك آپ کا ڈرانا اور آپ کا نہ ڈرانا یہ الفاظ ذکر کرنے کے بجائے انذارتَهُمْ اَمْ لَمْ تُنظِرْهُمْ ذکر کیا گیا یعنی لفظی معنی تو یہ ہے خواہ تم ان کو ڈراؤو یا نہ ڈراؤو دونوں برابر ہیں اور یہ تمہارا ڈرانا اور نہ ڈرانا دونوں برابر ہیں کہ بجائے کہ یہ دونوں اس کے بجائے ہے کہ یہ اصل جملہ یہ ہوگا کہ خواہ تم ان کو ڈراؤو یا نہ ڈراؤو ان کے لئے دونوں برابر ہیں یہ جملہ معترضہ ہے یعنی ایسا جملہ دو جملوں کے درمیان میں حائل ہوا ہے ختم اللہ وعلى قلوب وعلى سمع وعلى ابصار غشاوت ولہ عذاب عظیم خدا نے ان کے دلوں پر اور ان کے کانوں پر مہر کر دی ہے اور ان کی آنکھوں پر پڑھے 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 ہیں اور انہی کے لئے بڑا عذاب ہے اور ان کے لئے ایک بڑا عذاب قیامت میں ہے یہاں اس کی الفاظ کی تشریف سمات فرمائے ختم ختم مہر کر دی ان کے دلوں پر قلوب یا جھکے ہوئے کہ سینہ میں دل بائیں طرف لٹکا رہا اور کبھی ایک حال پر قائم نہیں رہتا کبھی ادھر مرتا ہے اور کبھی ادھر پھرتا ہے اس کے انقلابات ہی قلب نام رکھے جانے کی وجہ ہے وَعَلَى سَمَعِهِم سَمَع کے معنیاتے سُنَّا وَعَلَى اَبْسَارِهِم غِشَاوَا غِشَاوَا کے معنیاتے پردہ وَلَهُمْ عَذَابِ عظیم عذاب کے معنی تکلیف اور معلوفات سے چھوٹنا ہے یعنی انسان کی جو رغبتیں ہوتی ہیں اس سے دور ہو جانا یہ بھی اور جس سے اس سے معنوس اور انس ہوتا ہے اس سے بھی دور ہو جانا یہ بھی یہ قسم کا عذاب ہے عذاب ان کے معنی ہے قطع کے کاٹنا اور عذاب بھی اسی طرح عذاب عذبون میٹے پانے کو کہتے ہیں کیونکہ وہ پیاس کو روکتا ہے اسی طرح اسی لئے عذبون کے معنی یہ بھی ایک آتے ہیں کہ روکنا اور کار دینا عظیم کے معنی ہے بڑا وَعَلَى سَمَعِهِم کا عطف عَلَى قُلُوبِهِم پر ہے اور عَلَى اَبْسَارِهِم غِشَاوَتْهُن ایک جدہ جملہ ہے یعنی عَلَى اَبْسَارِهِم کو عَلَى سَمَعِهِم پر عطف کرتے اور عَلَى قُلُوبِهِم پر وقف کرتے تو معنی یہ ہوتے کہ کانوں اور آنکھوں پر پردے ہیں دونوں پر پردے ہیں کانوں پر پردہ ڈالنے سے کچھ سنائی دینے میں فرق نہیں آتا اس لئے سَمَعِهِم کا عطف عَلَى قُلُوبِهِم پر ہے یعنی یہاں عطف پر جب عطف اگر سمع پر کریں افسار کا تو یہی معنی نکلیں گے کہ وہ کانوں پر پردہ ڈالنے سے کچھ سنائی نہیں دیتا تو یہ گویا کہ کانوں پر نہیں بلکہ ان کے دلوں پر پردہ ہے دلوں پر ختم اور مہر لگائی ہوئی ہے اور ان کے آنکھوں پر پردہ ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم اب اس کے بعد آپ کے سامنے اور انشاءاللہ دوسرا رکو شروع کرتے ہیں سورہ بقرہ کا اس کی تفسیرات کے ساتھ وَمِنَ النَّاسِ مِنْ يَقُولُوا عَمَنَّ بِاللَّهِ وَبِلْيَوْمِ الْآخِرِي وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ اور لوگوں میں سے ایسے لوگ بھی ہیں جو کہتے ہیں کہ ہم ایمان لے آئے اللہ پر اور روز قیامت پر حالانکہ وہ ایماندار ایماندار نہیں ہیں اور وَاو کے معنی آتے ہیں یہاں پر اور کے اور اس طرح مِن سے یعنی کے معنی مِن سے اور اناس کے معنی لوگ ہیں اور اس طرح مَنْ جو شخص یقُولُوا کہتا ہے آمَنَّا ہم ایمان لائے بِاللَّهِ اللہ پر وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِي اور روز قیامت پر اور وَاو کے معنی مَا نہیں ہم یعنی وہ لوگ وما ہم بیؤمنین اور وہ لوگ ایماندار نہیں ہیں یہ اس کے لفظی اور اس معنی تھے يُخَادْ يَعُونَ اللَّهُ وَالَّذِينَ عَامَنُوا مَا اَخْدَعُونَ إِلَّا أَنفُسَهُمْ هُمَا اَشْعُرُونَ یہ منافق حقیقت میں خدا کو دھوکہ دینا چاہتے ہیں بظاہر ایمانداروں کو دھوکہ دے رہے ہیں اور فی الحقیقت اپنے آپ کو دھوکہ دے رہے ہیں مگر اس کا ان کو شعور نہیں یعنی ان کو خود اس کا علم نہیں يُخَادْ يَعُونَ کو یعنی يُخَادْ يَعُونَ کے معنی ہے فریب فریب بازی کرتے ہیں اور دھوکہ دینا چاہتے ہیں اپنے دانست میں دھوکہ دے رہے ہیں اللہ اللہ تعالیٰ کو اور الَّذِينَ جو لوگ یعنی وہ لوگ ایمان لائے وَاو اور مَا اِخْدَعُونَ اور دھوکہ دے رہے ہیں اور يَخْدَعُونَ اور يُخَادْ يَعُونَ گویا کہ ہم معنی ہے چھپانا مُخَدْدِعَ حُجْرَ جہاں سامان رکھا جاتا ہے الَا مَگر الَا مَگر انفس یعنی اس کے معنی ہے إِلَّا انفس جمع نفس کے ہیں انفسهم اپنے نفسوں کو اور اپنے کو وَمَا اور نئی یہ شعورونا جانتے ہیں سمجھتے ہیں شعور اس علم کو کہتے ہیں جو حواس خمسہ ظاہری سے حاصل ہو جیسے دیکھنا سننا احساس کرنا ان چیزوں سے جو علم حاصل ہوتا ہے اسے شعور کہا جاتا ہے فِي عُلُوبِهِم مَرَضٌ فَزَادَهُمُ اللَّهُم مَرَضَ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَلِيمٌ بِمَا كَانُوْ يَكْذِبُونَ اور ان منافقوں کے دل میں بڑا سخت مرد ہے پس خدا ان کے مرد کو اور بڑھاتا جاتا ہے اور ان کے لئے دردناک عذاب ہے کیوں اس واسطے کے وہ جھوٹ کہتے ہیں فِي عُلُوبِهِم یہاں پر فِي کے معنی میں اور قلوب قلب کی جماعہ دل کے معنی آتے ہیں اور فِي عُلُوبِهِم مرض ان کے دلوں میں بیماری ہے اور فَا کی معنی پس اور زیادہ زیادہ کیا زیادہ ہم اللہ ان کو زیادہ کیا اللہ نے مرضا بیماری کو کہتے ہیں اور لام واسطے کی معنی آتے ہیں لہم ان کے واسطے ان کے لئے عذاب ان سے تکلیف ہے اور معلوف سے چھوٹنا ہے علیم دردناک علمناک یہ آدمی کی صفت ہے مجازن عذاب کی صفت بنائی گئی ہے بعض سے سات بسبب یہ معنی ہوتے ہیں اور ما جو کا ترجمہ جس میں آتا ہے کانو تھے یا کذبون جھوٹ کہتے وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ قَالُوا إِنَّمَا نَحْنُ مُسْلِحُونَ أَلَا إِنَّهُمْ هُمُ الْمُفْسِدُونَ وَلَاكِنْ لَا يَشْعُرُونَ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ ہم تو اصلاح کرنے والے ہیں جھگڑوں سے بچانے والے ہیں اور دوسروں کو گشتوخون سے بچانے والے ہیں اَلَا إِنَّهُمُ الْمُفْسِدُونَ وَلَاكِنْ لَا شُعُرُونَ ہاں بے شک یہی فساد برپا کرنے والے ہیں مگر ان کو اس کا شعور نہیں جب اِذَا کی معنی آتے ہیں قِيلَ کہا گیا اور لا تُفْسِدُو کی معنی ہے تم فساد نہ کرو افساد بگاڑنا خرابی ڈالنا مزدر ہے اور فی کے معنی میں اور ارض کی زمان اراضی زمین کے معنی آتے ہیں اور قَالُوا ان لوگوں نے کہا اِنَّمَا بے شک اس کے سوا کچھ اور نہیں جُزْعِنِیست یہ لفظ حسر پر دلالت کرتا ہے اِنَّمَا کا نَحْنُ ہم اور مُسْلِحُون اصلاح کرنے والے ہیں درستی کرنے والے ہیں سوارنے والے ہیں اصلاح مزدر ہیں اور اسی سے مُسْلِح اصلاح کرنے والے کہتے ہیں اور اسی طرح اصلاح کے معنی کسی کے رہنمائے اور اس کو درست کرنا اس کے بعد اَلَا یہ کلمہ اس کے معنی ہاں کلمہ تنبی ہے اور توجہ دلانا اور روحشیار کرنے کے لئے آتا ہے اور اِنَّا بے شک اِنَّا هُم بے شک وہ لوگ ہم المفسدون وہی ہیں فساد پھیلانے والے خرابی پیدا کرنے والے بگاڑنے والے ہیں ولیکن اور لیکن لا شعورون ان کو شعور نہیں ان کو احساس نہیں ایسی واضح بات کو بھی یہ نہیں سمجھتے بسم اللہ وَإِذَا قِيلَ لَهُم آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسُ قَالُوا أَنُؤْمِنُوا كَمَا آمَنَ السُفَهَا أَلَا إِنَّهُمُ مُصُفَأَهُ وَلَا كِلَّا يَعْلَمُونَ جب ان منافقوں سے کہا جاتا ہے تم بھی مذہب پرست مسلمانوں کی طرح ایمان لاؤو تو وہ کہنے لگتے ہیں کہ کیا ہم بے اوقوفوں کی طرح ایمان لائیں ہاں بے شک خود ہی وہی بے اوقوف ہے مگر ان کو اپنی بے اوقوفی اور نادانی کا علم نہیں وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ ان سے کہا جاتا ہے آمَنُوا ایمان لاؤو كَمَا جیسا کہ آمَنَ النَّاسُ لوگوں نے ایمان لائا خالو تو وہ کہتے ہیں اَنُؤْمِنُوا کہ ہم ایمان لائیں كَمَا جیسا کہ آمَنَا ایمان لائیں اَسُّفَهَاو جَمَعْ سَفِيهِ یعنی بے اقوف اور نادا کے معنیات سَفَهُنْ کے معنی ہلکے پن کے اَلَا ہا اِنَّهُمُوا سُّفَهَا بِشَكْ وَهِ بے اقوف ہے وَلَكِنْ لَا يَعْلَمُونَ مَگَرُمْكَوْا اُسْكَ عِلْمْ نہیں وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا وَإِذَا خَلَوْا إِلَى شَيَاطِينِهِمْ قَالُوا إِنَّا مَعَكُمْ إِنَّمَا نَحْنُوا مُسْتَاذِئُونَ اور جب ایمانداروں سے ملتے ہیں تو کہتے ہیں کہ ہم تو پکے ایماندار ہیں اور جب کٹے کافروں کے سرداروں سے تنہائی میں ملتے ہیں تو کہتے ہیں کہ بے شک ہم تمہارے ساتھ ہیں ہم تو مسلمانوں کو بناتے ہیں ان کا مذاق اڑاتے ہیں خدا ان کے اس مذاق اڑانے کی سزا دے گا اور ان کو ان کی شرکشیوں میں اور بڑھائے گا اور ان کو صحیح راستہ نہ ملے گا تاکہ انہیں صحیح راستہ نہ ملے وَإِذَا جَب لَقُوا ملاقات کرتے ہیں الَّذِينَ آمَنُوا ان لوگوں سے جو ایمان لائے قالو تو کہتے ہیں آمن نام ایمان لائے وَإِذَا اور جب خلو خالی ہوتے ہوئے خلو خلوت میں یعنی خلوت میں خلوت یعنی اس میں ملنا اور تنہائی میں ملنا اس کے معنی آتے ہیں اور الہ طرف تک اس کا ترجمہ ہے شیاطین جمع شیطان کے سرداران کفار الہ شیاطین اپنے شیطانوں کی طرف قالو کہتے ہیں مَعَكُم تمہارے ساتھ ہیں اور انما بے شک صرف نحنو ہم مستازعون حسین کرتے ہیں مزاق کرتے ہیں ٹھٹا کرتے ہیں اور بناتے ہیں اللہ یہاں یستازعون کا ترجمہ اللہ کے لئے ان کے مزاق اڑانے کی سزا دینا ہے اور وَيَمُدْهُم اور ان کو مدد دیتا ہے بڑھاتا ہے فی تغیانیم سرکشی میں اور بدراہی اور غلط گمراہی میں تغیان ان کی سرکشی یامہون اندھوں کی طرح چلتے ہیں بے راہی اختیار کرتے ہیں اب تک کے متعلق ساتھ آئے تھے گزری اور کٹے کفاروں کے متعلق دو آئے تھے اور ان منافقوں کے متعلق تیرہ آئے تھے ان ظاہر کچھ باطن کچھ رکھ لوگوں سے ایمان کو اور مسلمانوں کو ہمیشہ سخت نقصان پہنچا منافق کیا کرتے تھے دشمنان دین سے ملتے تھے مسلمانوں کی راز ان کے سامنے ظاہر کرتے تھے اجھر مسلمانوں سے ملتے تو کہتے کہ ہم آپ کے ساتھ ہیں ادھر کافروں سے ملتے تو کہتے ہم آپ کے ساتھ خدیم جانسار ہیں اور ان یہاں وفادار ہیں اور ان کے اور اپنی خاص محفلوں میں اسلامی کاموں سے یعنی مسخرگی اور پیشاوائیان اور دین کے مزہکہ اڑانا اور ان کا کام تھا کہ یہی کام انجام دیتے ان لوگوں کو جہاں مسلمانوں کے غلبے کی امید ہوتی فوراں ان کے اپنا موافق بنانے میں کوشش کرتے ان کے جلسوں میں شریک ہوتے چند چندے دینے میں کوتا ہی نہ کرتے مگر جہاں مسلمانوں اور کافروں میں لڑائی ہوئی عورتوں کی طرح گھر کے دروازے بند کر لئے اور بیٹھ گئے جان اور مال کے مقابل مذہب کی کچھ عزت نہیں سمجھتے کہ بس دنیا ہی ہے اور انہوں اس میں جینا ہے اصل میں یہ لوگ بڑے بزدل ہیں آئینہ موقع جنگ میں بھاگ جاتے اور ان کے مستاق اس کے مستاق بنتے روز میدان آن کے بگریزد خوین علشکرے کی ترجمہ میدان کارزار میں ایسا شخص جو غنیمت کے صفح آراء علشکر کے خون بہانے سے گریز کرے کوئی اچھا سپاہی نہیں اور بزدل سپاہی ہوتا ہے میرے خیال میں حضرت فرما رہے ہیں کہ اس وقت تین قسم کے مسلمان ہیں مذہبی مسلمان قوم پرست مسلمان اور بین الاقوامی اور اس وقت یا سیاسی مسلمان پہلے مذہبی مسلمان ظاہر ہے کہ خدا و رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی رضا مندی اور ان کی اطاعت ہی ان کا اصل مقصد اصلی مقصد ہے دوسرے قومی مسلمان جو ان کی نمازیں اور روز حد زکاة سے کوئی غرض نہیں مگر مسلمانوں کی خوشحالی مالدار عزت و عبرو کے لئے ہر قسم کی جد و جہت کرنے میں کنی تیار ہیں یہ چندے دینے میں مسلمانوں کی طرف سے لڑنے میں کوتا ہی نہیں کرتے تیسرے ہیں بین الاقوامی مسلمان ان کا نام ریشتر مردم شماری میں لکھے جاتے ہیں انہیں نہ نماز سے غرض ہے نہ مسجل سے مطلب ہے ضرورت سمجھتے ہیں تو نماز پڑھ بھی لاتے ہیں کافروں کے محفلوں میں جاتے ہیں تو ان کا اومی نشان تلق لگانے سے نہیں ڈرتے جس طرح ضرورت پر مسلمانوں کو چندہ دیتے ہیں ہندو مسلمان کی لڑائی ہوتی ہے اور کافروں کو بھی چندہ دیتے ہیں اور اس کے پاس ان کے پاس ان الحکم اللہ اللہ یعنی حکم دینے کا حق صرف اللہ کو ہے نہیں ہے یعنی یہ نہیں الحکم اللہ اللہ یعنی حکم دینے کا حق صرف اللہ ہی کو ہے نہیں یہ ایسا نہیں ہے یعنی ہندو مسلمان کی لڑائی ہوتی ہے تو کہتے ہیں کہ ہم مسلمان کب ہیں دیکھو ہمارا توریث ہندو لا کے یعنی جو جائدات میں تقسیم ہوتی ہے وراثت یہ ہندو لا کے مطابق ہے بعض ایسے بھی بین القوام میں مسلمان ہیں کہ توحید کے بڑے لمبے چھوڑے دعوے کرتے رہتے ہیں زبان پر رات دن قال اللہ والرسول ہے مسلمانوں کو بات بات مشرق اور کافر کہنے میں کوتا ہی نہیں کرتے مگر لڑائی سے بچنے کے لئے غیر قوموں سے مل کر اپنی اسوسیاتی معمی اور مذہبی دست بردار ہونے تیار ہو جاتے ہیں نووت بھئی جار سید کے مکہ سید کے مکہ جانے کی عوض بنارس کے میلے میں جانے کی تحریک کر رہے ہیں رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم سے لوگوں کو پھیرنے کے لئے ہندوستان بہت سے پیغمبر پیدا ہو گئے ہیں اب تو غیر خاموش غریب خاموش حدرباد میں بھی پیغمبر پیدا ہو رہے ہیں چند مدعیان نبوت سے میری بھی ملاقات ہوئی بعلوم علیہ رحمہ فرما رہے ہیں کہ آپ کی بھی ملاقات چند مدعیان نبوت کا دعویٰ کرنے والوں سے ہوئی رسول خدا کی یعنی آپ کی رسالت کو نہ مان نبوت تھے ایک بات یاد رکھنے کی ہے کہ جس قوم کا علم ہوتا ہے اسی قوت کا عمل بھی ہوتا ہے جس قوم کے پاس جس قوت کا علم ہوتا ہے جتنی معلومات ہوتی ہے اسی قوت عمل بھی ہوتا کوئی جان بوچ کر آگ کو ہاتھ سے نہیں پکڑ لیتا عمل میں کوتا ہی ضعف ایمان یا غفلت پر درارت کرتی ہے باتوں سے کیا ہوتا ہے عمل سے سب کچھ عزت ہے اب یہاں جو آیتیں ابھی آپ کے سامنے تلاوت کی گئی ہیں تو ان کی تفصیل ہے اور اس کی بارے میں بہت ہی اہم باتوں کا ذکر کیا جا رہا ہے چند باتوں کو ذکر کر گئے انشاءاللہ ہم اس درس اور آج کی نشست کو ختم کرتے ہیں مزہ تو یہ ہے کہ مذہبی مسلمانوں کو یہ بے اقوف سمجھتے ہیں اور مذہبی مسلمان ان کو بے اقوف ایک اور بات یاد رکھو تعصب جدہ چیز ہے اور عصبیت جدہ چیز ہے تعصب اور عصبیت دونوں میں بہت بڑا فرق ہے نجائز تعیید اور پچ کا نام تعصب ہے اور جائز تعیید اور حمایت کا نام عصبیت ہے دنیا کے کام عصبیت پر چلتے ہیں عصبیت متفرقین کا شیرازہ ہے یعنی عصبیت یعنی کے مضبوطی اور طاقت اندرونی یہ متفرقین جو علاہدہ علاہدہ ہو گئے ہیں جن میں جدائیہ آگئی ہے ان کا خلاصہ ہے اور ان کا بلکل جمع ہونے کے لئے ان کی جماعت کے اسباب ہیں اگر اسبیت نہ ہو تو اورا رشان ہیں نہ کہ کتاب اور خران یہ بات یاد رکھو کہ فاسستیوں کا ایک نظام تمدن ہے جو اٹلی میں ہے نازیوں کا بھی ایک نظام تمدن ہے جو جرمنی میں ہے اشتراکیوں کا بھی ایک نظام تمدن ہے جو روس میں ہے اسلام جہاں دین کا متقفل ہے یعنی جو ذمہ داری لیا ہوا ہے وہاں اس کا بھی ایک نظام تمدن ہے یعنی ایک تہذیب ہے ثقافت ہے ہر قوم اپنے نظام کو اچھا سمجھتی ہے اور اس کی حفاظت اپنا فرض جانتی ہے قوم مسلمان اپنے نظام تمدن اسلام کو پسند کرتے ہیں اور اس کے واسطے لڑتے ہیں یہ لوگ نماز پڑھتے ہیں مگر اعبود اللہ کعن نک تراہ سے کوئی غرض نہیں بلکہ ان کی غرض تنظیم المسلمین ورزش جسمانی اطاعت حاکم وغیرہ جیسے فوائد ہوتے ہیں یعنی نماز کے مقصد مقصد صرف یہی رہ جاتا ہے یہ لوگ حج کو جاتے ہیں اور مسلمانوں کی کانفرنس ہے اسی طرح دوسری عبادتیں بھی ہیں یہاں صرف عبادتوں کا مقصد صرف یہی رہ جاتا ہے کہ اس کی روح باقی نہیں رہتی صرف رسم اور ادائیں اور رسوم باقی رہ جاتے ہیں اور اس کی جو واہری اعمال ہے وہ باقی رہ جاتے ہیں لیکن اس کی جان باقی نہیں باقی اس فریب بازی کا نتیجہ ان کو ضرور ملے گا جو دنیا کو دین کو اس طرح سے ظاہر کرتے ہیں جو دین داری جو ان کا بنیادی مرکز اور دنیا پیش نظر ہمیشہ سے ہوتا ہے یہ خدا سے تو کیا چھپا سکتے ہیں ایمانداروں سے بھی ان کی راز ظاہر ہو کر رہیں گے خدا اور اس کا رسول صلی اللہ علیہ وسلم وقت بوقت ان کے اندرونی حالات اور سازش کو بیان فرمائیں گے اس زمانے بھی منافقوں کی حالات اللہ مسلمانوں کو معلوم کرا رہا ہے اور انشاءاللہ ایک زمانہ ایسا آنے والا ہے جس طرح رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے منافق ظلیل خوار ہوئے تھے اس زمانے کے منافق بھی ظلیل خوار ہوں گے غور سے دیکھئے تو اب بھی ظلیل خوار ہو رہے ہیں مگر اپنی ذلتوں کا ان کو احساس نہیں ایک مہینے کی پیش پیشگی ماہ اور لے کر کافروں کی طرف سے اسلامی ریاستوں کو نیس و نابود کرنے میں مارے جانے سے زیادہ کیا ذلت ہوگی یعنی ذرا سے غور کریں کہ ایک مہینے کی تنخواہ اور اس کی جو آمدنی ہوتی ہے وہ لے لنے کے بعد ظلیل خوار ہو کر پھر کافروں کے ہاتھوں مارے جانا اس سے بڑی ذلت کیا ہوگی یہ بہت ہی نازک انداز سے اور ایک باریک انداز سے خاص واقعے کی طرف وشارہ فرما رہے ہیں ان کی جان گویا انیس روپیے اور فری راشن کی خیمت رکھتی ہے افسوس یہ بے اوف نہ دین کے رہے نہ دنیا کے خسر دنیا والآخر ذالک خسران مبین یعنی دنیا بھی ان کی تباہ ہوئی اور یہ بہت بڑی آخرت بھی ان کی تباہ ہوئی بہت بڑی نقصان ان کا ہے ان منافقوں کے دلوں میں کیا بیماری تھی جب رسول خدا مدینہ شریف لے گئے تو اکثر لوگ مسلمان ہو گئے اور مسلمانوں کا بہت غلبہ ہو گیا یہودیوں اور نصرانیوں کے سرداروں کی اور پیشواؤں کی کچھ چلنے لگی یہود کے عالم اور راہب یعنی وہ خاص علماء جو یہود کے ہوتے اور مسلمانوں کے تو ہوئے مگر اگلی لیڈری اور ان کی جو پیش وائی کہاں رہی ان کے دلوں میں حسد کی بیماری پیدا ہو گئی ان کے ہاتھ سے جو اختدار جو چھن گیا جو چلا گیا اس کی وجہ سے ان کے دلوں میں حسد پیدا ہو گیا ان سے رضی اللہ ان کی بڑھتری یعنی اپنے آپ کو ان کے سامنے کم تری کا حساس ہونا ایک آنکھ نہیں دیکھی جاتی تھی رات اور دن فتنوں اور سازشوں میں کرتے تھے مگر جس کو خدا رکھے اس کو کون چکھے نہ ان کو حسد سے کچھ ہوا نہ ان کی سازشوں سے کام آئی نہ ان کے ان یہودیوں کا حسد بڑا اور ان کے دل بیمار بھی ہوتے رہے اور ان کی بیماری بھی بڑھتے رہی یہ بات یاد رکھو کہ سب سے پہلے جو گناہ صادر ہوا ہے وہ حسد ہے جس کا شیطان نے ارتکاب کیا حسد محسود کو نقصان پہنچا سکے یا حسد یعنی حسد کرنے والا اور جس سے حسد کیا جا رہا ہے وہ محسود یعنی جس کے مطالق حسد کیا گیا کو نقصان پہنچا سکے یہ نہ پہنچا سکے گا نہ پہنچا سکتا ہے خود اپنے کو ضرور نقصان پہنچاتا رہے گا آگ دوسروں کو جلائے نہ جلائے نہ جلائے اپنے آپ کو جلاتی ہے آگ سے کسی اور کو کچھ تکلیف پہنچے یا نہ پہنچے لیکن اس کو خود کو یعنی وہ تو اپنے آپ کو جلاتی رہتی ہے اور گھل گھل کر راق ہوتی ہے حسد باہل حسد کار مکند صاحب چنا کے آتش سوزند بی خرد مکھرد خرد خرد ترجمہ اے صاحب اے صاحب یعنی ایک شاعر کا تخلص ہے حسد حسد کرنے والے سے وہی معاملہ کرتا ہے جیسے جلنے والی آگ خود اپنے آپ کو کھا جاتی ہے یعنی وہ خود اپنے ہی آگ میں جل کر فنا ہو جاتا ہے یہ حب جاہ یہ لیڈری کی بیماری بھی بلائے جان ہے مسلمانوں میں خصوصا لیڈری کا شوق اس طرح دلوں میں گھر کر گیا کہ سب امام ہو گئے مختدی ندارت کوئی مختدی بننے تیار نہیں مختلف اصول سے مختلف ناموں سے مختلف مقاصد کے پیش کر کے قوم سے چندہ حاصل کرنا سارا پیسہ اور پندواروں کی تیاری اشتہارات پانفلیٹوں اخبارات اور اشتہارات اخباری اشتہارات فسٹ کلاس کے کرائوں اور کچھ اپنے معین امددگاروں سے جو حقیقت میں ان کے قرابتدار ہیں صرف کر دینا لیڈری کے لوازی مسیحیہ نے تمام چیزوں کو صرف اقربہ پروری اپنے رشتداروں میں تقسیم کر لینا اور تمام کے تمام فوائد اپنے رشتداروں تک روک لینا یہ تمام یہ ہیں قرابتداری تک یہ حقیقت میں رشتداری ہے یہ انصاف نہیں صرف کر دینا اور اسی کے لوازی میں لیڈری کے لوازی میں سے غریب مولوی مشایخ جن کو وہ اپنے لیے مانع اور مزاہم سمجھتے ہیں یعنی اپنے تمام آگے بڑھنے کے راستوں میں نعوذ باللہ برے الفاظ استعمال کرنا اور تبرع کروانا رات دن ان کی غیبت کرنا اور ان کے لیے برے الفاظ استعمال کرنا مذہب کو مانع ترقی سمجھنا کہ مذہب اسلام ان کی ترقی میں رکاوٹ دال رہا ہے اور پھر مذہب ہی کا نام لے کر مسلمانوں کو برانگختہ کرنا اور ان میں بھڑکانا بیان دینا اور اس میں جس میں جو ان میں یعنی جسے کہتے ہیں آپ شعلہ بیانی سے کام لینا جو ایک انتشار پیدا کرنے کا سبب بنتا ہے اور انہیں دور کرنے کا جدائی لانے کا سبب بنتا ہے عملی کام پوچھو تو خاک کچھ نہیں عملی کام اگر دیکھیں گے تو کچھ نہیں نظر آئے گا شور پکار بہت ہے اور ٹھوس کام ندارت مضبوط کام کچھ نہیں نظر آتا دھول میں پول ہے نہ رازداری ہے نہ ایثار نہ قربانی ہے نہ حقیقی دھول میں بس خالی حصہ ہے کچھ اندر کچھ نہیں نہ رازداری ہے نہ امانت کی حفاظت کی ذمہ داری ہے نہ کسی کے رازوں کو اپنے اندر دبانا ہے اور چھپانا ہے نہ ایثار ہے نہ دوسروں کو اپنے اوپر قربانی دینا ہے نہ کسی کو اپنے اوپر ترجیح دینا ہے بس جو بھی اپنے لئے ہے نہ حقیقی حب قومی ہے نہ قوم کی محبت دل میں ہے نہ دین و مذہب کی حمیت اور اس کی حفاظت کا کچھ ان کے لحاظ ہے غرض کے دین ہے تو پیسہ ہے اور عزت ہے تو پیسہ ہے خدا محفوظ رکھے اس لیڈری سے اور اس کے شر سے چندے دیتے دیتے مسلماء عاجز یہ سب کیوں ہیں اور یہ سب کیوں ہیں دین و مذہب سے بے اعتنائی یعنی بہت زیادہ اس کا لحاظ نہ رکھنا اور اس سے آدم رواداری برتنا اور اس کا لحاظ نہ رکھنا یہ نتیجہ ہے پیغمبر کا دامن ہاتھ سے نکل جانے کا لازمہ ہے کہ ہمارے ہاتھوں سے حضور کا اور پیغمبر اسلام کا دامن نکل جانے کا یہ نتیجہ ہے بزرگان دین سے بے تعلق ہونے کا اثر ہے جب سے دل جب سے دل زندہ تو نے تو ہم کو چھوڑا جب سے دل زندہ تو نے ہم کو چھوڑا ہم نے بھی تری رام کہانی چھوڑی یعنی یہ لوگ جب سے اسلام اور اسلام کے نعرے لگا کر اسلام کی روح کو اپنے دلوں سے نکال چکے اور اسلام کے پیشواؤں کو اور اسلام کے رہنماؤں کو علماء اور مشایخین کی تعظیم کو اپنے دلوں سے نکال کر صرف دین کا نام لے کر دنیا پرستی اور دنیا طلبی میں اپنی دین کو لگائے تو یہاں حضرت بحراللوم علماء اپنے اس بیان کو اپنے اس شہر پر ختم کرتے ہیں کہ جب سے دل زندہ تو نے ہم کو چھوڑا تو ہم نے بھی تری رام کہانی چھوڑ دی یعنی اسلام کوئی ایسے لوگوں کی ضرورت نہیں اسلام جو چلتا ہے اللہ تعالیٰ جس کے ذریعے چاہے چلاتا ہے ان کو یہ نام پکار پکار کر چلانے والوں کی کوئی ضرورت نہیں نہ اسلام پیسوں سے چلتا ہے نہ کسی کی طاقت سے نہ کسی کی لیڈری سے چلتا ہے اسلام وہ اللہ کا مذہب اور اللہ کا آخری دین ہے اللہ کا بسندیدہ اللہ تعالیٰ جانتا ہے کہ کس کو کیسے چلانا ہے وہ ایسی قوم پیدا کرے گا پھر سے جو اسلام کو ہم سے اچھا چلا سکے گی ہماری اسلام کو ضرورت نہیں اسلام کی ہم کو ضرورت ہے ہم سے اسلام نہیں اسلام سے ہم ہیں ہم اللہ تعالیٰ ہم اس پر اور چند باتوں ایک دو صدر ہے اس پر ہم خدم کرتے ہیں کہ منافقوں کی دردناک عذاب کیوں ہے اس لیے کہ وہ بظاہر خود کو مسلمان ظاہر کرتے تھے اور سمجھتے بھی تھے یعنی وہ منافق ہے یہ سمجھتے بھی تھے مگر امتحان کے بعد صبح کھوٹ نکلا جب ان کا نتیجہ امتحان ہوا تو ان کا کفر واضح ہو گیا لہذا ظاہر ہو گیا لہذا ان کا عذاب بھی دردناک ہے بے سمجھ کی تکلیف سے سمجھدار سمجھدار کی تکلیف زیادہ ہوتی ہے وہ کیا چھوٹ وہ کیا جھوٹ کہتے تھے کہ آمنہ باللہ اُبِرِمِ الْآخِرِ یہ جھوٹ وہ کہتے تھے اور یہ جھوٹ کہنے کے ساتھ یہ کہتے تھے کہ ہم اللہ پر ایمان لائے آخرت پر ایمان لائے سمجھنے کے بعد بھی وہ ایمان نہیں لائے بس ان کی زبان کچھ اور تھی دل کچھ اور یہ ان کا نتیجہ تھا اور اس کی تفصیل میں حضرت بہت زیادہ تفصیل ذکر فرمائے انشاءاللہ اور چند باتیں اہم باقی رہی گئی ہیں انشاءاللہ آئندہ نشیس میں ہم اس کا ذکر کریں گے اللہ تعالی سے دعا ہے اللہ تعالی ہم تمام کو صحیح سمجھ اور صحیح فہم ادراک عطا فرمائے اور قرآن کے علوم اور اس کے رموز سے ہمیں صرف راز فرمائے حضرت بحر علوم علی رحمہ کی علوم اور فیوز سے ہمیں معلومال فرمائے اپنے اپنے حبیہ پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور اپنے محبان کی ہمیں سچی محبت حمار دلوم جاگوزی فرمائے وصلا اللہ تعالی وسلم على خیر خلقی سیدنا محمد وعلى آلی وصحبه جمعین والحمد للہ رب العالمین